اگر کوئی آلہ ترین سرکاری ذریعہ کسی بھی حوالے سے کسی بھی خبر کی تصدیق کرتا ہے تو جناب اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نوا کٹا پائن کھلے کھلے اس حوالے سے جناب آلہ ترین ذریعہ نے اس بات کا انکشاف کیا ہے کہ سابق چیف جسٹس ساکر بنیسار کے ووٹس ایپ کو ہیک کر لیا گیا ہے اور اس حوالے سے انہوں نے تصدیق کی ہے کہ یہ جو خبر جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں یہ خبر نہ صرف درست ہے بلکہ ان کی طرف سے اس بات کا بھی انکشاف کیا گیا ہے کہ سابق چیف جسٹس ساکر بنیسار نے اپنے موبائل فون میں موجود اہم ترین جو سوشل میڈیا ایپ ہے ووٹس ایپ کے اس کے ہیک ہونے کی شکایت ایف آئی اے کے سائبر کرائمز ونگ کے اندر کر دی ہے اور اس شکایت کے اندر جو تحریری طور پر ایف آئی اے کے ریکارڈ میں موجود ہے جناب ساکر بنیسار صاحب نے اس بات کے خدشے کا بھی اظہار کیا ہے کہ ان کے ووٹس ایپ ڈیٹا کو مضموم مقاصد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے اور اس کے ووٹس ایپ کے ڈیٹا میں موجود جو مواد ہے اس کو ٹیمپر کر کے بھی ان کی شہرت کو داغدار کیا جا سکتا ہے اور موجودہ صورتحال کے تناظر میں جناب ساکر بنیسار صاحب کا ووٹس ایپ کو ہیک کیا جانا اور جناب اس کے بعد ان کی طرف سے اس شکایت کا درج کرانا کہ جناب اس کے ڈیٹا کو ٹیمپر کیا جا سکتا ہے یا ڈیٹا لی کیا جا سکتا ہے بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے نہ صرف اہمیت کا حامل ہے بلکہ اس سینیریو میں یہ سوال بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہ جناب ساکر بنیسار صاحب کے ڈیٹا میں موبائل ڈیٹا میں آخر ہے کیا جس کے لیک ہونے کا ان کو خدشہ بھی جو ہے وہ ہے اور اس کے ساتھ ان کو اس بات کا خدشہ بھی لاحق ہے کہ جناب اس کو ٹیمپر کیا جا سکتا ہے تو اس کا مطلب ہے جناب کہ جو دال ہے اس کے اندر کچھ کالا نہیں ہے بلکہ یہ دال ہی کالی ہے اور اس کے اندر کچھ کچھ پیلا پیلا ہے اور یہ صورتحال مجھے بہت ہی زیادہ ساکر بنیسار صاحب سے زیادہ عمران خان صاحب کے لیے خطرے کی طرف جاتی ہوئی نظر آرہی ہے اور موجودہ حالات میں جانبر جناب جو پاکستان کی پارلیمان ہے وہ پہ در پہ قوانین کو منظور کرتی جاری ہے اور وہ عمران خان کے گرد شکنجے کو ٹائٹ کرتی جاری ہے اس صورتحال میں ساکر بنیسار صاحب کی طرف سے انکشافات یقینی طور پر عمران خان صاحب کے لیے خطرے کی گھنٹی نہیں بلکہ خطرے کا گھنٹا ہے کیسے یہ ایک امپورٹنا سوال ہے یہ بات تو کسی سے ڈھکی جوپی نہیں ہے اس سوالے سے بھی مصدقہ رپورٹس موجود ہیں کہ جناب فیض حمید صاحب کے چکوال والے گھر سے یعنی ان کا جو فارم آسائل ہی تھی پال میں وہاں پر ایک مرتبہ چوری کی واردات ہوئی تھی جناب جو ہے جنرل فیض حمید صاحب ان کے آئی فونز کو اور ان کے جو دیگر فونز ہیں ان کو چورا لیا گیا تھا جبکہ اس کیابنٹ میں موجود یعنی جہاں پر یہ سمان موجود تھا وہاں پر کسی اور چیز کو نہیں چھیڑا گیا تھا صرف موبائل فونز کو اٹھایا گیا تھا اب چونکہ جنرل فیض حمید صاحب کسٹڈی میں موجود ہیں اور وہاں پر ان کے خلاف کورٹ مارشل کی کاروائی چل رہی ہے تو یہ کاروائی میں جہاں پر اس بات کو اسٹیبنش کیا گیا ہے کہ وردی کے اندر جناب جنرل فیض حمید صاحب نے ٹاپ سٹی کیس کے اندر ان کی نہ صرف انوالمنٹ تھی بلکہ ٹاپ سٹی کیس کے اندر انہوں نے اپنے قدے کا ناجائز فائدہ بھی اٹھایا یہ بات بھی آن ریکارڈ موجود ہے اور اسی پلیٹ فارم سے یہ خبر آپ کے ساتھ شیئر کی گئی تھی آج سے کچھ عرصہ پہلے جب جنرل فیض حمید صاحب کو گرفتار نہیں کیا گیا تھا اور عمران خان صاحب بھی لاہور میں موجود تھے کہ جنرل فیض حمید نے لاہور آ کر خصوصی طور پر جناب ساکب نصار صاحب سے ملاقات کی تھی یہ خبر بھی اسی پلیٹ فارم سے آپ کے ساتھ شیئر کی گئی تھی کہ جنرل کمر جوید باجوہ صاحب نے ریٹائرمنٹ کے بعد جب لاہور کا دورہ کیا تھا تو انہوں نے بھی جناب ساکب نصار صاحب کے ساتھ ملاقات کی تھی تو ساکب نصار صاحب کے سابق اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو رابطے ہیں وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں اور آن ریکارڈ ہیں یہ بات بھی ازر من شمس ہے کہ جناب ساکب نصار صاحب کے عمران خان صاحب کے ساتھ بھی بہت اچھے تعلقات ہیں اور آپ کو بطور وزیراعظم عمران خان صاحب کا ووٹ ٹرپ یاد ہوگا جب عمران خان صاحب نے ائرپورٹ پر جانا تھا لیکن ڈیفنس کے ایریا میں جناب عمران خان صاحب کی گاڑی اچانک رکی تھی اور وہاں پر ایک شخصیت سوار ہوئی تھی اور پھر عمران خان صاحب کینٹ کے ایریا میں تقریباً بیس منٹ تک ان کی گاڑی خم کا چکر لگاتی رہی اور ائرپورٹ کے اوپر ان کا جہاز جو ہے ان کا انتظار کرتا رہا تو وہ شخصیت جو گاڑی میں سوار ہوئی تھی وہ بھی جناب ساکب نصار ہی تھی یہ بات بھی کسی سے ڈھکی چھوپی نہیں ہے کہ ساکب نصار صاحب عمران خان صاحب جب زمان پارک میں موجود تھے ان سے ملاقاتیں بھی کرتے رہے تھے ان کے ساتھ رابطے میں بھی تھے اور ان کے ساتھ واتس ایف چیڈ کی خود جناب ساکب نصار صاحب تصدیق کر چکے ہیں یہ بات بھی کسی سے ڈھکی چھوپی نہیں ہے کہ جب عمران خان صاحب نے پنجاب اسمبلی کو توڑا تھا اور اس وقت کے جناب بندیالی بینچ نے چودہ مئی کو پنجاب کے اندر جو انتقابات ہے کرانے کیا ججمنٹ دی تھی اور عمران خان صاحب کی طرف سے یہ جو پنجاب اسمبلی ہے اس کے لیے امیدواروں کا تعین بھی کیا جا رہا تھا تو اس وقت بھی ساکب نصار صاحب ٹکٹوں کے معاملے میں عمران خان صاحب کے ساتھ موجود تھے اور جناب ساکب نصار صاحب کے سب زیادے نجم ساکب صاحب ایک شخصیت کو ووٹ دلوانے کے لیے ان کو ٹکٹ دلوانے کے لیے اپنے والد کے عمران خان صاحب پر انفلنس کو استعمال کر رہے تھے اور اس حوالے سے ان کی ایک آڈیو بھی لیگ ہوئی تھی جس کا مقدمہ اس وقت جناب اسلامباد ہائی کورٹ میں زیر سماد ہے اور بشرا بی بی کے ساتھ جناب نجم ساکب صاحب اس کیس کے مدعی ہیں یہ اتنی زیادہ لمبی تمہید آپ کے سامنے پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ساکب نصار صاحب کے عمران خان اور ساکب نصار صاحب کے فارمر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات کو اسٹیبلش کیا جائے اب اگر جناب ساکب نصار صاحب کا واتس ایپ ڈیٹا جو ہے یا واتس ایپ ہے وہ اگر ہیک کی جاتی ہے تو یقینی طور پر اس واتس ایپ کے اندر جو مختلف مواد ہے جو عمران خان صاحب سے ریلیٹڈ ہو سکتا ہے جو پی ٹی آئی کے ساتھ ریلیٹڈ ہو سکتا ہے جو بلیک بمبل بیس کے ساتھ ریلیٹڈ ہو سکتا ہے یا جو سابق اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ریلیٹڈ ہو سکتا ہے وہ موجود ہوگا امپورٹنڈ بات یہ بھی ہے اور یہ نکتہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہ ساکب نصار صاحب کی ایف آئی اے کے اندر جو ان کی ایف آئی آر ہے وہ ان کے مطابق یہ جو ان کا واتس ایپ جو ہے موبائل فون کا یہ ہیک ہوا تھا یہ آج سے کچھ عرصہ پہلے ہوا تھا یعنی کوئی ساتھ آٹھ مہینے پہلے ان کا یہ واتس ایپ ہیک کیا گیا تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ساکب نصار صاحب ہیں یہ اس موقع پر اس بات کو اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں کہ اگر ان کے حوالے سے کوئی چیز عمران خان صاحب یا جناب فیض حمید صاحب کے خلاف بطور ایفیڈنس سے سامنے آتی ہے یا جنرل فیض حمید کے موبائل فون سے ملنے والا ڈیٹا جس کے اندر وہ ساکب نصار صاحب کے ساتھ کسی بھی حوالے سے وائس نوٹس کا تبادلہ کرنے ہیں یا یہ جو ہے ٹائپٹ میسیجز کا تبادلہ کیا جاتا ہے تو جناب ساکب نصار صاحب پہلے ہی اپنے آپ کو یہ بات کہہ کر بریو زمہ کر لیں کہ جناب میرا تو موبائل فون ہیک ہو گیا تھا میرا تو واتس ایپ چیٹس ہیک ہو گئی تھی لہذا میرا زمہ اوش پوش میرا ان سارے معاملات سے میرے اس سارے کانٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے اور یہ جناب ساکب نصار صاحب کے حوالے سے ایک امپورٹن ڈیولمنٹ اس وجہ سے بھی ہے کہ حالیہ دنوں میں جناب ساکب نصار صاحب خود بھی سرکاری مہمان ہونے کے رتبے پر فائد ہو چکے ہیں اب اگر آپ گوھر کریں تو اس وقت جناب جنرل فیض عمید صاحب کے خلاف جو کورٹ مارشل کی کاروائی ہے وہ اس سٹیج پر آ چکی ہے جہاں پر ممکنہ طور پر عمران احمد خان نیازی حال مقیم اڈیالا جیل صاحب کو بھی شامل تفتیش کیا جا سکتا ہے اور یہ بات اس پلیٹ فارم پر میں آپ کے سامنے ایک سے زائد مرتبہ رکھ چکا ہوں کہ جنرل فیض عمید کے ساتھ جو ہے نا مابنت کے جرمے یا جنرل فیض عمید اگر اس بات کا الزام عمران خان پر لگا دیں کہ پلان عمران خان کا تھا اور میں ان کی مابنت کر رہا تھا تو اس حوالے سے بھی عمران خان کے خلاف کوٹ مارشل کی کاروائی کے لیے یہ جو فوجی عدالتوں کا سیٹ اپ ہے اس کے اندر ان کا کیس رفر ہی نہیں ہوگا بلکہ اوفیشل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ میں اس بات کی گنجائش موجود ہے کہ عمران خان کا اسی کوٹ مارشل کی کاروائی میں جنرل فیض عمید کے ساتھ جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے کاروائی کی جا سکتی ہے اور دونوں کو اسی کوٹ مارشل کے تحت سزا دی جا سکتی ہے تو یہ ایک نکتہ بہت زیادہ اہنیت کا حامل ہے اب یہ جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں جنرل فیض عمید صاحب کے حوالے سے یا ساکر نصار صاحب کے حوالے سے یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ وہ ایویڈنس ہے ان کی ووٹسیپ چیٹس ان کے ووائس میسیجز کا تبادلہ یا ان کی پلاننگ وہ ایک بلیک ان وائٹ ثبوتوں کی شکل میں اس وقت متعلقہ حکام کے پاس آ چکے ایک لمحے کے لیے فرض کریں عمران خان صاحب کی گرفتاری کے بعد کیا قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ہاتھ کوئی ایک عمران خان صاحب کا موبائل فون لگا نو مہی کے واقعات کے بعد جب عمران خان صاحب کو گرفتار کیا گیا تھا عمران خان کا کوئی موبائل فون عمران خان کے پاس موجود تھا بشیہ بی بی کو جب گرفتار کیا گیا بشیہ بی بی یا عمران خان سے کوئی ایک موبائل فون ملا نہیں ملے کیونکہ انہوں نے اپنے موبائل فونز کو پہلے ہی زیر زمین کر دیا تھا ان کو چھپا دیا تھا اور ان کے جو ڈیٹا ہے اس کو کوپی کر کے کسی اور جگہ پر بنون ملک جبران الیاس کے پاس یا عظمیشوانی کے پاس یا مراد سعید کے پاس انہوں نے منتقل کر کے ان کو انڈرگراؤنڈ کر دیا تھا اب اس صورتحال میں عمران خان کا چونکہ کوئی ہمارے پاس جس ہم کہہ سکتے ہیں فرانسک ایبیڈنس موجود ہے انہوں کا کوئی ڈیٹا ہمارے پاس موجود نہیں ہے تو پھر اس صورتحال میں جو ڈیٹا پاس آئے گا جنرل فیض امیر صاحب کے ذریعے یا جناب ساکم نصار صاحب کے ذریعے جس کے اندر عمران خان کو اڈریس کر کے یا عمران خان نے ان کو اڈریس کر کے وارس اپ میسیجز کا یا وائس نوٹس کا یا آئی فون میسیجز کا تبادلہ کیا ہوگا تو وہ ایک ایبیڈنس ہوگا عمران خان صاحب کے خلاف چونکہ عمران خان کا موبائل فون موجود نہیں ہے لیکن ان موبائل فون کے اندر ان وارس اپ چیٹس کے اندر عمران خان کا نمبر تو موجود ہوگا جو عمران خان کے جو نام پر ہی ریجسٹر ہوگا تو پھر اس کے ذریعے یہ ڈاٹس ہیں ان کو نہ صرف کنیکٹ کیا جا سکتا ہے بلکہ عمران خان صاحب کو قرار واقعی سزا دلوانے کے لیے جو ناقابل تردید شواہد ہیں وہ سامنے آ سکتے ہیں اب یہ بات تو اسٹیبلش ہے کہ جنرل فیض امید کے کیس کے اندر جناب عمران خان نیازی صاحب حال مکی مڈیالا جیل کا انوال ہونا تو سوپیتی تا ہے لیکن ساکب نصار صاحب نے یہ جو گیم کھیلی ہے یہ ان کے لیے بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے کیونکہ اس چکر کے اندر جناب ساکب نصار صاحب نے اس بات کو اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی ہے کہ جناب میرا اس سارے معاملے سے کوئی تعلق نہیں تھا میرا فون جو ہے وہ چوری ہو گیا اور یہ محض اس وجہ سے ہے کہ جناب ساکب نصار صاحب کوٹ مارسل کی اس کاروائی میں بطور تیسرے کردار کے طور پر شامل نہ ہو جائے کیونکہ اب تک کے مبینہ طور پر یا ممکرہ طور پر دستیاب شواہد کے مطابق یہ جو ٹرائکہ بنتی ہے اس کے اندر تیسرے کردار کے طور پر جناب ساکب نصار بھی ہیں لہذا اگر یہ جو جنرل فیض امید صاحب کے خلاف کوٹ مارسل کی کاروائی آگے بڑھتی ہے اور اس کے اندر ممکرہ طور پر عمران خان صاحب کو شامل کیا جاتا ہے تو پھر تیسرے کردار کے طور پر جناب ساکب نصار صاحب کی انٹری ہوگی اور یہ امپورٹنٹ پیلو اس وجہ سے بھی ہوگا کہ یہ جو تیسرے کردار کی انٹری ہوگی کیا وہ گواہ کے طور پر ہوگی یا ملزم کے طور پر ہوگی یعنی ساکب نصار صاحب اس ساری کاروائی کے اندر بطور ملزم ثابت ہوں گے ملزم شامل ہوں گے یا وہ بطور گواہ کے طور پر شامل ہوں گے اور وہ جنرل فیض امیر اور عمران خان صاحب کے خلاف گواہی دیں گے یہ ایک امپورٹن فیلو ہے البتہ یہ جو واتس اپ کے حوالے سے چیز سامنے آئی ہے اس میں یہ بات اسٹیبلش ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ ساکب نصار صاحب بطور ملزم اس کیس کے اندر شامل ہوں گے بطور گواہ نہیں کیونکہ اگر وہ بطور گواہ شامل ہو رہی تھے تو پھر اپنے موبائل فون کی اپنے واتس اپ ڈیٹا کے ہیک ہونے کی شکایت نہ کرتے اب میرے خلاف کسی بھی سرگرمی میں استعمال ہو سکتا ہے لہذا موجودہ صورتحال میں یہ جو امپورٹن ڈیولمنٹ ہے بہت ہی زیادہ اہمیت کی حامل ہے اور یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ عمران خان یا جنرل فیض امیر کے خلاف جو کھیرا ہے وہ نہ صرف تنگ ہو رہا ہے بلکہ بہت جلد ان کے خلاف حتمی کاروائی بھی ہونے جا رہی ہے اور کسی کوئی سوالے سے شک و شبے میں نہیں رہنا چاہیے اللہ حافظ